پرویش انفو میں آپ کا سواگت ہے سست رکھنے میں سکشم ہے بنتو آج صرف امرود ہی نہیں امرود کے جو ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں وہ بھی اوشتی گنوں سے بھرپور ہیں ہم حیران ہوں گے یہ جان کر کہ ان کے اندر ویٹامین سی ویٹامین بی ون ویٹامین بی ٹو آئرن پوٹیشیم فائبر اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہیں جن پتوں کے اندر اتنے سارے گنکاری ویٹامین اور منیریلز وہ ہمارے کو شریر کی کئی پرکار کی بیماریوں سے بچا کر رکھ ان میں پرمکھ ہیں ڈائیوٹیز اب ڈائیوٹیز کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کے پتوں کا پروک کیسے کریں آپ پانچ چھ پتے آریں ان کو اچھی طرح سے دھولیں پھر ڈیڑھ کا پانی میں پتیلے میں ڈال کے اس کو خوب اُبالیں اور ان میں یہ پتر ڈالیں تاکہ ان کا اثر اس میں آ جائے وہ رنگ بدل جائے گا پانی کا اور پتوں کا بھی رنگ بدل جائے گا پھر اس پانی کو اتار لیں جب تھوڑا گرم کم ہو تو اس میں سوادہ نسار شہد یا گڑ ملا کر اس کو گھوٹ گھوٹ کر کے پیئیں دو تین مینے پینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈائیوٹیز کنٹرول میں آ جاتی ہے ساتھ کے ساتھ وہ اور کئی ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بھی فائدہ کرتی ہے جیسے کہ ہائیرارٹ مٹاپا اپنے برین کی شکری بڑھ جاتی ہے یاداشت بڑھ جاتی ہے آئی سائٹ پیٹ ساف ہونے لگ جاتا ہے کنسٹی پیشن سے ریلیف ملتا ہے اور پری میچور ایجنگ میں بہت فائدہ کرتی ہے اگر ہم انہی پتوں کا ایک پیسٹ بنا لیں اور اس میں دھائی اور شہر ملا لیں اور اس کو چہرے پر لگائیں تو ایک ہمارا چہرہ گلو ہو جاتا ہے شائننگ کرنے لگتا ہے اور جتنے پیمپلز یاد اور داگ دھبے ہیں وہ دیرے دھیر ختم ہو جاتا جو ہم پتوں کا پانی پینگے بلڈ پریشر جن کا ہائی ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے کسی پرکار کی الرجی ہو اس میں بھی صدار ہوتا ہے ایسا بھی دیکھا ہے جن کے دانت مسوڑے پھول جاتے ہیں درد ہوتی ہے اگر اس کے پانی سے کلہ کیا جائے ابلے ہوئے پانی سے کلہ کیا جائے نمک ڈال کے تو وہ جو دانتوں کی مسوڑے کی درد ہے اس میں آرام ملتا ہے باڈی میں کہیں پر جوڑوں میں درد ہو یا محسوس ہو رہی ہو لیڈیز کی جو پینٹ فول سمٹم ہے مینو سٹیشن کے اس میں اگر اس پانی کو پیا جائے تو بھی بہت ریلیف ملتا ہے جن کے بال جھڑتے ہوں یا بالوں روکھے ہو گئے ہوں اس کا پانی پیتے رہنے سے اس میں بہت فائدہ کرتا ہے یہ امرود جن نے فائدے ہیں اتنی فائدے اس کے چمت کاریگوں اس کے پتوں میں بھی ہیں اس کی گواوا کے گواوا مطلب امرود کے اگر ہم چائے بناتے ہیں تو وہ ڈائپٹس کے لیے ایک انمول دعائی ہے اس کو پتے پیڑ سے اگر مل جائیں ان پتوں کو اچھے سے دھو لیں اور ایک کپڑا نیچے جمین پہ رکھ کے اس کے پتوں کو رکھ دیں اوپر سے ایک پت کپڑے کو اور یہ سب کٹن کی کپڑے ہونے چاہیے اس کو دھوپ میں روشنی دیں تاکہ دھول مٹی نہ جائے پھر جگہ سوک جائے تو اس کا چورن بنا کے رکھ لیں اگر آپ کبھی آپ کے پیٹ میں جلن ہو رہی ہے گیس ہو رہی ہے تو اس چورن کو سندہ نمک کے ساتھ ملا کر کھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دیجسٹی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اگر بھوک نہیں لگ رہی تو بھوک بھی لگنے لگ جائے گی اور آپ اسی چورن کا اور سندہ نمک کا گرم پانی میں ڈال کے پینے سے وہ اس کا جوسہ بن جائے گا اس کو پینے سے بھی آپ کی کئی پرکار کی معلیوں میں آرام ملتا ہے یہ ہم ایک سریس چلائی ہے جو پتوں کے یا چھلکوں کے بارے میں ہم گیان کریں گے اور ان کا اپیوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کوئی بیماری ہو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے دعائیان لیجئے وید حکیموں کے پاس جائیے ایلوپیتی غموپیتی آیلوپیتی کوئی بھی دعائی لیتے رہیں ایسا ہمارا بشواس ہے اور ہم آشا کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس بلکے اندر بہت آپ کو فائدہ کریں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اپنے فرنڈ سرکل میں شیئر کریں اور لائک کریں اور اگر آپ کے کوئی کمنٹ ہے یا کسی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کریں تو ہم آپ کی چیز کو پلپل کرنے کی کوششی کریں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے بہت اچھا ہے اگر نہیں کیا ہوئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آئیکن کا بٹن نبا دیں اور کہ آنے والی ویڈیو شیپ جتیشی آپ نے بہت سکتے دنے والے